اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب خیریہ سو ہوں گے تو آج ہم آپ کو دیکھیں پھر سے باجو کا نیا ڈیزئن بتا رہے ہیں بہتی بہتی سمپل طریقہ ہے تو آج میرے باجو میں یہ ہم نے کٹنگ نہیں کر رکھیں جب ہم ڈیزئن بنا لیں گے اس وقت ہم آپ کو کٹنگ کر کے بتائیں گے تو بیچ میں دیکھیں باجو کے بیچ میں یہ جوڑ سا آ گیا ہے تو اس میں کوئی ڈیزئن ہم بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کوئی اس میں کپڑا نہیں لگائیں گے اور نہ ہی ہم اس میں کپڑا لگا الگ سے ہم اس میں لگائیں گے کچھ نہیں کریں گے تو چلیے میرے ویڈیو میں بنانے رہی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ڈیزئن ہم کس طریقے سے آپ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کریں گے یہ جو میرے باجو میں جور لگ گیا ہے اسے تو سب سے پہلے ہم یہ سلائی مار دیں گے تو دیکھیں بعد اس پہ ہم نے سیدھی سلائی لگا دینا ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس پہ ہم کو کس طریقے سے اس کا ہم ڈیزین بنائیں گے تو دیکھیں ہم نے اس پہ اس طریقے سے اسے جوڑ لگا دیئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں اس پہ ہم ڈیزین بنائیں گے تو سب سے پہلے باجو کو آپ سیدھے دیکھیں باجو کو اس طریقے سے آپ سیدھی کر لیجئے اس کے بعد یہ جو سلائی آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے اس طریقے سے پکر کے یہاں پہ ایک پتلی سی سلائی جو ہم لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس پہ پریس کر کے اس کو بیٹھال دیتے ہیں اچھی طریقہ سے کیونکہ یہ پریس ہو جائے گا تو صحیح رہے گا تو دیکھیں ہم نے اس پہ پریس کر کے اس کو اچھے طریقے سے یہ کپرے کو بیٹھال کے اور یہ جو میرا سلائی تھا اسے بھی ہم اچھے سے پریس کر کے اسے ہم بیٹھال لیے اس کے بعد دیکھیں کیا کریے کہ آپ کو مثال لگا کے ہم بتا رہے ہیں اس پہ آپ کو کچھ پر نہیں بنانا ہے بل دیکھیں یہ جو دے رکھے ہم سلائی بس اسی سلائی کے اوپر ایک سلائی آپ کو سیدھی اور لگا دینا ہے تو دیکھیں اسی طریقے سے ایک سلائی اس پہ پھر آپ سیدھی سیدھی لگا لیجیے تو دیکھیں ایک سلائی اس پہ ہم نے لگا لیے ہیں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ہم کو کیا کرنا ہوگا اسے ہم سیدھا اس طریقے سے کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھیں اس حساب سے نہ میرا بیسی رہنا چاہیے نہ کم رہنا چاہیے آپ اپنے حساب سے یہاں پہ ایک سلائی ہم اور لگا لینا ہے یہ باجو اگر پورا بن جائے گا تو اس کا بہت ہی پیارا یہ لک دینے والا ہے تو دیکھیں پھر یہاں سے جہاں پہ ہم جتنا لیے ہیں اسی حساب سے ہم کو پورے کپ تھوڑا تھوڑا دور پہ ہم کو پکر کے اس پہ ہم کو سیدھی سلائی لگا لینا ہے اس پہ کچھ نہیں کرنا بس اپنے حساب سے نہ کپڑا میرا زیادے ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے بس اسی طریقے سے ہم کو اس پہ سیدھی سلائی لگا لینا ہے پھر دیکھیں یہ میرے بیچ کا سلائی ہے ایک سلائی ہم نے ادھر دیئے ہیں ایک سلائی ایک پیر کی چھوڑ کے ادھر اب ہم اس سیڑ دیں گے اب اس سیڑ بھی ہم کو اسی طریقہ سے دینا ہے کہ نہ میرا بیسی کپڑا رہے نہ کم رہے اگر میڈیم پیر میں رہے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے بس ایک پیر کی ہم نے کپڑا چھوڑ رکھیں اس پہ تو اسی طریقہ سے دیکھیں ہم سیدھی سیدھی سلائی اس پہ لگا لیں گے اس کے بعد ہم آپ کو باجو کا اس کا لک دیکھ لائیں گے کتنا اس کا پیارا لک بنا ہے تو دیکھئے ہم نے اس پہ سیدھی سیدھی اس طریقے سے سلائی لگا دیئے ہیں جو آپ لوگ یہ بھی ڈیزین دیکھ رکھے ہوں گے تو دیکھئے اس طریقے کا یہ ڈیزین میرے باجو پر آئے گا بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ دیکھنے میں اگر آپ کا دل چاہے تو ایک ایک اس پہ چھٹی چھٹی شی موٹی آپ لگا سکتے ہیں تو دیکھئے برابر برابر ہم نے اس پہ لگا لیے ہیں بیچ کی اور ہم ایک بات بتا رہے ہیں کہ یہ باجو میں میرا جور آ گیا تھا تو اس لیے یہ باجو کا جور چھپانے کے لیے ہم نے یہ ڈیزین کو بنا دیئے ہیں کیونکہ یہ باجو کے اوپر جور اچھا نہیں لگتا ہے دیکھنے میں اس وجہ سے ہم نے یہ آپ لوگ کو دیکھنے رہا ہوگا کہ یہ جور ہم نے کہاں سے اور کس طریقے سے لگائے ہیں دیکھیں الٹے سیٹ کرنے میں ہی پتا چل رہا ہے کہ میرا یہاں بیچ میں جور آ گیا تھا تو چلیے یہ بیچ سے تو دیکھیں ہم نے اسے تیار کر لیے ہیں اب اس کو پھر سے ایک 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 اس سیڈ اور ایک اس سیڈ اور ہم ڈیزین بنا دے رہے ہیں کیونکہ یہ باجو میں باجو کا کپڑا میرا اسٹرا ہو رہا ہے اس وجہ اس کو دیکھیں اس طریقے سے آپ پکڑ لیجئے اور آپ اپنے یہ اس کو بڑاور سے دیکھ لیجئے کہ یہ میرا بڑاور ہوا کی نہیں ہوا اس کے بعد آپ اس پہ سیدھی سیلائی جو ہم نے پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں تو دیکھیں اسی طریقے سے اب اس پہ کچھ نہیں کرنے کا ہے بس سیدھی سیدھی سیلائی اپنے حساب سے لگا لیجئے اور ایک بات یہ سیلائی جو آپ لوگ دے رہے ہیں ایک دم دیکھیں ہم آپ کو نزدیک سے دیکھیں تو دیکھیں اس کا سیلائی ایک دم بلکل ہم کناڑ پیس کو دے رہے ہیں سیلائی تو دیکھیں بلکل ایک دم آپ کو کناڑی سیلائی دینا دیکھ سکتے ہیں بلکل کناڑی پیس کا سیلائی ہے ایک سیلائی ہم نے ادھر دے رکھیں تو اس میں ہم نے کس طریقے سے سیلائی دیئے وہ ہم آپ کو بتا رہیے تو میرا بیچ ہو گیا جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں آپ ایک سیلائی دے دیجئے اور ادھر سے گل لیجئے ایک دو تین چار پانچ پانچ اس سیلائی ہم نے دے دیئے پانچ ہم نے چھے اس سیلائی کر دیئے جو اب ہم نے ایک دیئے اس کے بعد دیکھیں ایک ہم دے دیں گے جس سیلائی مرا پانچ ہی تھلائی اس سیلائی ہم کو چھے کر دینا ہے تو میرا باجو بیچ میں اس کا ڈیزائن اچھی سے آ جائے گا تو چلیے اس کو ہم پھر ہم اسی طریقے سے سیلائی پر دیکھیں ہم نے باجو کی کر رکھے ہیں اب میرے پاس یہ لیس ہے جو ہم نے نائرہ کٹ فروک میں لگا تھے یہ لیس آپ دیکھ چکے ہیں پہلے بھی تو یہ لیس یہ باجو پہ لگانا ہے تو چلیے دیکھیں یہ باجو پہ لیس لگا کے اس کے بعد ہم آپ کو باجو دکھلا رہے ہیں پہلے بھی ہم یہ لیس آپ کو بتا چکے لگانے کے لیے بتا دے رہے ہیں کہ دیکھیں اس طریقے سے لیس لگا کے اور باجو کا ڈیزین اور یہ لک اچھے بنا دیں گے موسیقی تو دیکھیں یہ میرا بازو کا ڈیزائن ہے اس طریقے سے ہم نے بازو کو کٹنگ کر لیے ہیں جو بازو ہم جب سوٹ میں لگا لیں گے اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو پھر سے دیکھلا دیں گے تو اسی طریقہ سے آپ اپنے اگر آپ کے سوٹ کے اوپر یہ اگر جوڑ آ گیا تو آپ اس طریقے سے بازو کا ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں تو دیکھئے میرے بازو کا اس طریقے سے یہ لک آیا ہے اور پہننے کے بعد یہ سوٹ میں جب آپ پہنیے گا تو اور ہی بہت ہی اچھا اس میں لک دے گا تو چلیے آج کا ویڈیو یہیں پڑ رہا ہے اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملکات ہوگی تو جب تک کے لیے اللہ حافظ اگلے ویڈیو میں پھر میلیں گے تو دیکھئے